تو دوستو سبسکرائب کریں بھانو سواستے کے اندر یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں دمائیں اس گھنٹی والے آئیکن کو سرل کے سبھی اسادے روگوں کا گھریلو سنسادنوں کے دورہ سفل علاج پانے کے لیے بہت بہت سواگت دوستو آج میں آپ کے لیے جو ایک سب سے بڑا لائف کے لیے جو جروری چیز ہے اس کو آپ کے سامنے لارہا ہوں اور دوستو یہ سائد میری جندگی کا سب سے بڑا ویڈیو ہوگا مطلب جو میں آپ کے لیے یہ پیس کرنے جا رہا ہوں دوستو میرا آج کا جو ویڈیو وہ ہارٹ روگیوں کے لیے ہے اور اس میں میں بتاؤں گا کہ جو کوئی بھی ہردے روگی ہے ہارٹ یا دل جس کو بولتے ہیں اگر کوئی روگی ہے تو وہ بینا کسی دوائی سے بینا کسی انجیکشن سے بینا کسی گھرے لو پائے کے اور وہ اپنا علاج جو ہے وہ خود کر سکے گا اور اور اس کو کرنے سے دیکھئے میں بتاتا ہوں کہ اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے نمبر ایک ہردے کی کمجوری ہردے کی تیز دھڑکن ہائی بلڈ پریسر سر چکرانا سر درد پیٹ گیسٹک اور جیسے مطلب ہارٹ اٹیک ہونا تو اس ایک ہی چیز سے یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اور دوسری چیز سب سے اہمیت چیز کہ اگر کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا تو مطلب جیسے کئی لوگ چھاتی دواتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کرنا ہے تو اگر آپ اس ابھیقتی کو اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو وہ چیز کروا دیجئے اور دوسرا سے کیا ہوگا کہ وہ ایک انجیکشن سے بھی تیج آسرکارک چیز ہے جیسے بھی اگر ہردے روگی کو جیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے ہردے گادیس کو بولتے ہیں اگر وہ ہوا ہے اگر وہ چیز آپ کو دوسرا آدمی کروا دیتا ہے تو وہ انجیکشن سے بھی زیادہ تیج کام کرے گا اب اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا وہ چیز کیا ہے مال یا سپوز کہ ہردے روگی ہے کوئی اور جب چڑھائی میں چڑھتا ہے یا مطلب تھوڑا کھڑی چڑھائی ہے یا ہلکی چڑھائی ہے تو اس کا سانس پھول جاتا ہے اور وہ اس چیز کو چلتے سمیہ کر سکتا ہے اور اس کا سانس جو اب بلکل نہیں پھولے گا پہلی بات اگر کوئی بیقتی ہردے روگی ہے اگر کہیں چلتے یہ بس میں کہیں بھی چلا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے تو بہیں اسی جگہ اگر اس کو ہارٹ میں گڑ گڑ لگ رہی ہے چھاتی میں جلن ہے یا تھوڑا چھاتی میں درد ہو گیا تو بہیں بیٹھ جائے یا جستیتی میں بھی ہے وہ اس چیز کو کر سکتا ہے تو دوستو اب میرا ایک لائک تو بنتا ہے میرا سبھی اپنے دوستوں سے یہ نبیدن بشیرس نبیدن ہے کہ یہ جو لائک والا بٹن ہے اسے جرور دوا دیں دوستو آج بہت ہی یہ آج میں نہیں بولوں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے ڈشتے دوروں میں اپنے دوستوں میں اس کو خود شیئر کریں گے آپ مجبور ہو جائیں گے اس ویڈیو کو شیئر کرنے میں تو دوستو دوبارہ انروڈ کرتا ہوں لائک والا بٹن جرور دوا دیں اور ہمارا چینل جرور سبسکرائب کریں اور دوستو ایک گھنٹی والا بٹن ہوگا ساتھ میں اس کو جرور دوا دیں تاکہ آپ کو جب بھی ہمارا جو ویڈیو آتا ہے نیا یا لائیو سیسن ہوتا ہے تاکہ آپ کو ایک دم اس کی انٹیمیشن ہو سکے تو اب جو ہمارے کچھ ایک آہ کمنٹ آئے ہیں میں انہوں کا بھی بات کر دیتا ہوں ایک مدیہ پردیش سے کامل ملکر جی ہیں وہ ہمارے بہت ہی اس آہ بھانو سواستہ کے کے اندر کے بھیان ہیں کیونکہ ان کو ایک ہی چیز کا انہوں نے پریوک کی تھی اور ان کو پورا فائدہ ہو گا اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو آہ یہ چیزیں یا ہمارے بیڈیو شیئر کیے اور وہ لگاتار ہمارا بیڈیو دیکھتے ہیں وہ ایک بھانو سواستہ کے اندر کے لیے کہ میں سمجھ برانڈ آگستر کو آہ کی میں ان کو اپادی دیتا ہوں تو میں کمل ملکر جی کا اور ہاں انہوں نے ایک چیز کہی ہے کہ گلوئی کے اوپر آپ بلوگ بلوگنگ بیڈیو بنائے تو کمل بھائی جی بہت جلد آپ کے سامنے جو بلوگنگ بیڈیو ہے گلوئی کے اوپر وہ بھی آئے گا آگے آتی ہے پرتما شرما جی انہوں نے ایسا کہا ہے کہ آپ جو گیسٹک ٹربل ہوتی ہے اس کے لیے کوئی جیسے کو پریکٹیکل کر کے ہمیں بتائیں کو پریکٹیکل چیز بتائیں جس سے ہمیں اس چیز میں سمجھنے میں آسانی ہو تو پرتما شرما جی بہت جلد ہم آپ کے لیے بیسا ہی کچھ پریکٹیکل یا بلوگنگ کے دری ہم آپ کو وہ ویڈیو پیش کریں گے جلد ہی ہم کوشش کریں گے ایسا ویڈیو بنانے میں تو دوستو اب بڑے گوھر سے سمجھنا اس چیز کو کہ کبھی بھی اور ہردے گھات ایسا روگ ہے ہارٹ اٹیک ایسی ایسی مماری ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے گھر میں کسی کو بھی کبھی کوئی ہارٹ کی پرولم ہونے ہوتی لیکن ایک سائلنٹ اٹیک ہوتا ہے اس میں آدمی کو مطلب پلک جھپکنے کے بھی دیرنے ہوتی اور آدمی ختم ہو جاتا ہے اس میں تو خیر کچھ نہیں کر سکتا آدمی کوئی بھی لیکن اگر جس بیکتی کو جیسے فورٹی پلس یا تھرٹی پلس کوئی آدمی ہے بیکتی ہے تو وہ اگر دو چار منٹ اس چیز کو ڈیلی کر لے تو اس کو کبھی ہارٹ اٹیک ہوگا ہی نہیں نہ ہی اس کو دل کی کوئی بماری ہوگی نہ ہی کوئی ہارٹ کی بماری ہوگی اور یہ ایسی چیز بتا رہا ہوں جیسے گھرینڈو نسخوں میں یہ بتا دیا جاتا ہے یا آئر بید میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یا یوگ میں یوگا بھیاس میں ایسا بتا دیا جاتا ہے کہ ایسے کریے یہ آپ لائیے اس کو کوٹیے پی سی اے اور پی جی اے لیکن اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ بس میں ہیں بھین کر سکتے ہیں کچھ میں لیٹ نہ بیٹھ نہ کچھ نہیں جس تیتی میں ہے آپ لیٹے ہیں بیٹھے ہیں جس تیتی میں بھی آپ کر سکتے ہیں چلے ہیں تب بھی اور ہاں ہردے روگنیوں کے لیے میں دوبارہ بولنا چاہتا ہوں اگر وہ چڑھائی چڑھ رہے ہیں اگر اور ان کو ہردے کی بماری ہے تو وہ پہلے ہی اس چیز کو کرنے اور چڑھائی چڑھ جائیں اور کچھ نہیں ہوگا ان کو انہ کو ہردے میں کوئی پراؤلم نہیں ہوگی دوستو یہ ہارٹ کیلئے سب سے جورست کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ جب جیسے کوئی سویا ہے لیٹا ہے بیٹھا ہے کچھ بھی کر رہا ہے گھر میں اکیلا ہے اگر آپ کو پراؤلم ہو جاتی ہے آپ ترنت اس چیز کو کر لیجئے آپ بلکل سیف ہو جائیں گے تو اب اس چیز کو سکھاتا ہوں دوستو اس کو بولتے ہیں اپان بائیو مدرا کوئی دبائی نہیں کوئی انجیکشن نہیں کوئی جیسے پیسنے گھوٹنے والی چیز کچھ نہیں دوستو کرنا کیا ہے یہ دیکھئے یہ میرا ہاتھ ہے یہ ہاتھ ہے اب آپ اس کو یہ جو ترجنی اگلی ہے اس کو یہ جو ترجنی اگلی ہے اس کو آپ انگوٹھے کی جڑ میں دے دیں اور یہ جو دو اگلی ہیں مدھیمہ اور ساتھ چھوٹے والی انگلی انامی کا اس کو آپ انگوٹھے سے ایسے ایسے ٹچ کر دیں اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے کنشتھی کا اس کو بلکل سیدھا رکھیں یہ جو ہے اب دیکھیں گے بلکل بس کنشن ایک ہی ہے کہ یہ جو آپ کی انگلیاں ہیں وہ جیسے انگوٹھے کے ساتھ ٹچ ہے بیسے ہی بیسے ہی یہ انگلی جو ہیں یہ جیسے کنشتھی کا انگلی ہے یہ بلکل سیدھی رہنی چاہیے بلکل ایسے باجو سیدھا رکھنے کی کوشش رکھیں اور اس سے کیا ہوگا آپ خود محسوس کریں گے آپ کی جو جتنی بھی یہاں بین ہے آپ کی اوپر پریسر پڑھنا شروع ہو جائے گا یہاں جو ہے یہاں پریسر پڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس سے آپ کو کچھ سیگنوں میں آپ کو یہ لگے گا کہ ہمارا جو سیردرد ہے بلڈ پریسر ہے اگر کسی کو بلڈ پریسر کی بماری ہے وہ بھی اس سے دور ہوگی اور ہردے گھات میں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو ایک ہاتھ سے نہیں کرنا اس کو دونوں ہاتھ سے کرنا ہے دوارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں دوستو یہ دیکھئے میرا ہاتھ ہے یہ ترجنی انگلی ہے اس انگلی کو میں نے فولڈ کیا اور یہاں انگوٹھا ہے یہ ٹھیک انگوٹھی کی جڑ میں رکھنا اس کو اور یہ بیچ والی دو انگلیاں ہیں اس کو ہم نے انگوٹھے کے ساتھ ٹچ کر دیا اور ٹچ کرنے کے بعد یہ جو ہماری آہ کنشتھی کا انگلی ہے یہ چھوٹے والی اس کو سیدھا رکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہم جیسے ہاتھ ہے جیسے پالتھی مار کے بیٹھ جاتے ہیں کسی بھی آسن میں جیسے اگر پرولم ہو تو آپ کیسے بھی بیٹھ سکتے ہیں یا سوئے جیسے بھی اگر آپ کو چڑھائی چڑھتے سمیں اگر آپ کو مطلب ہارٹ میں درد اٹھ جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے آپ ترنت وہیں بیٹھ جائیے اور اس چیز کو کر لیجئے آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے جب آپ ٹھیک محسوس کریں گے اور اس چیز کو لگائے رکھیں اس جو اپان بائیو مدرہ ہے اس کو لگائے رکھیں اور لگانے کے بعد جب تک آپ چڑھائی نہیں چڑھتے اس کے بعد بھی دو چار منٹ تک لگائے رکھیں اس کو دوستو ہارٹ والا پیشنٹ جو ہے وہ کم سے کم صبح پانچ منٹ رو جاننا لگائیں یعنی کہ اگر اس کو دن میں تین بار کرے تو اور بھی سونے کے اوپر سوہگہ ہو جائے گا دوستو تیسری بار بتا دیتا ہوں بہت بڑی چیز ہے روگیوں کے لیے آپ شیئر کریے ہر چیز کو مطلب ہر جگہ رشتے داروں میں دوستوں میں کیوں کہ دوستو یہ ایسا ویڈیو مطلب نہیں بتائے گا کوئی کہ آدمی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کہیں چل رہے ہیں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کئی بار دبائی نہیں ہوتی کوئی اکیلے جا رہے ہیں پانی پلانے بالا نہیں ہوتا اور ایسی آپ کو گھنبیر بماری سمسیا ہے تو پھر یہ چیز تیسری بار بتا دیتا ہوں یہ انگلی ہے ترجنی اس کو انگوٹھے کی جڑ میں دے دیا اور یہ دو انگلیاں ایسے کر لیں اور یہ انگلی دونوں انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ انگوٹھے کے ساتھ رکھ دی یہ جو کنیسٹی کا انگلی ہے اس کو بالکل ہم نے سیدھا رکھنا ہے اور دونوں ہوتھوں سے کرنا ہے دوسرے یہ دائیں ہاتھ ہے میرا بائیں ہاتھ کو بھی بیسے ہی کرنا ہے اور اس سے جو ہے ہردے روگیوں کیلئے دوستو یہ رام بان مدرہ ہے اور اس چیز کو جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی مطلب پران دائنی چیز بول سکتا ہوں میں یہ پرانا کا دان ہے دوستو جتنا آپ شیئر کریں گے سمجھ لیجئے آپ نے لوگوں کو پران دان دیئے دوستو اب پھر میرا لائک بنتا ہے دوستو یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز بتائی میں نے یہ ملے کی چیز نہیں ہے اس میں آپ کا پیسان لگے گا آپ اکیلے بھی ہیں تب بھی سیف ہیں دوستو میرا لائک والا بٹن ایسے جلور دواز ہیں میں آپ کے لئے بہت بہت دھنیا باز کرتا ہوں دوستو یہ جو مدرائیں ہوتی ہیں دوستو ایک اس میں خاص چیز اور ہو جاتی ہے یہ مدرائیں کرتی کیا ہیں ایسی ہمارے سسٹم میں جیسے ایک کی پریسر ہے کچھ بھی ہے ایسی پوائنٹوں کے اوپر ایسی پوائنٹ کے اوپر دباب ڈالتے دیتی ہیں جن سے ہماری جو بماری ہے وہ ترنت نکال دیتی ہیں اور اس کا ایک اور بڑا بسیسر حیث ہے بہت ساری مدرائیں جو ہیں وہ بھگوان کو پرسان کرنے کیلئے ہوتی ہیں دوستو اب جب ان مدراؤں سے بھگوان پرسان ہو سکتے ہیں تو دوستو کیا آپ کی چھوٹی سی بماری نہیں جا سکتی دوستو یہ مدراؤں کا کھیل بڑا عجب ہے نیڑالا ہے اس میں آپ کو کسی بھی پرکار کی دبائی یا آسن یا جیسے ٹیڑے میڑے ہونا بڑی ایزی چیز ہے اس کو سب کوئی کر سکتا ہے بچہ ینگ بڑا جتنی کسی کی ایز ہوتی ہے یوگا بھیاس نہیں کر سکتا جیسے گھٹنے ادھر اپنے سریر کو ایسے موڑو ایسے موڑو اس میں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اس میں سمپل تریقہ ہے دوستو کرپیا آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور جو جو گھنٹی والا بٹن ہے دوستو اسے ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہاں ایک اور چیز ہمارا جو میرا جو اگلا ویڈیو ہے وہ ہے ہارٹ ٹونک آپ کھانے میں کیا کھا لیں کونسی چیز کھائیں جس سے آپ کا ہارٹ جو ہے وہ مجبوط ہوگا مطلب کو ہارٹ ٹونک نہیں بتاؤں گا جو کھانے کی چیزوں میں آپ جو ڈیلی یوز والی چیزیں ہیں ان میں آپ کیا چیز کھائیں کہ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ مجبوط ہوگا اور ساتھ میں یہ کرتے رہیے آپ کا دوستو کبھی مطلب کو ہردے گھات نہیں ہوگا ہارٹ ٹیک نہیں ہوگا ہردے کی کمجور یعنی کی جتنی بھی ہردے کی دھڑکن کم جادہ بلڈ پریسر ہائی لو جو بھی ہے اس سے آپ کا مطلب جیسے ہارٹ بیک ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہوگا یعنی کی ہارٹ کے لیے سپیسل مدرہ ہے اس کو بولتے ہیں اپان بائیو مدرہ دوستو آج کے اس لائب سیسن میں بس اتنا ہی آپ کا بہت بہت دھنے بات